خوف، منفی روئیے اور جہالت عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ وہ وجوہ ہیں جن کے باعث ایرز کی بابا کو ابھی تک ختم نہیں کیا جا سکا اس سے مکمل صحتیابی کے لیے تو ابھی تک کوئی علاج موجود نہیں لیکن سائنٹس ایرز کا باعث بننے والے ایچ آئی وی وائرس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور علاج کی صورت میں کوئی وجہ نہیں کہ ایرز سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھویں ایچ آئی وی سے متاثرہ لوگ بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں یہی نہیں اس کی روک تھام کی تھیرپی کے استعمال سے آج ایچ سے بچاؤ تک ممکن ہو چکا ہے ہم ابھی منزل پر نہیں پہنچے کیونکہ ان وسائل کو اس سطح تک مہیا کرنا جن پر ان کی ضرورت ہے اور جس سے ایچ آئی وی کا خاتمہ ممکن ہو سکے ابھی ممکن نہیں ہو سکا ہے ابھی بھی دنیا میں دس لاکھ لوگ ہر سال ایچ سے ہلاک ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ ارمی نہیں کہ انہیں ایڈز ہے ان کا علاج نہیں ہو رہا یا دیر سے ہوتا ہے سب سے مشکل سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی عبادی کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو اسٹیمیٹڈ نمبر ہیں جو سائنسی ترکوں سے ہم نے اندازہ لگایا ہے یہ ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب لوگ ہیں لیکن دوسری طرف پہ جو کمزور بات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف پچیس سے چبیس ہزار لوگ ہمارے پاس اس وقت ریجسٹرڈ ہیں جن کو اپنی اسٹیٹس کا پتہ ہے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایچ آئی وی سے اکثر معاشرے کے محروم ترین طبقے کے افراد متاثر ہوتے ہیں دنیا بھر میں ایسی آبادیاں ہیں جن کے پاس کافی وسائل موجود نہیں اور ان میں انجیکشن کے ذریعے منشیات کا استعمال کرنے والے اور سیکس ورکرز خاص طور سے شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتوں کو ایچ کے مریضوں کے لیے بنیادی ضروریات مہیا کرنا ضروری ہیں جن میں سماجی اور اخلاقی روایات کو پسے پش ڈال کر صحت کی سہولیات مہیا کرنا بھی شامل ہے دوسری صورت میں حکومتوں کو اس کے ہاتھوں بھاری اقتصادی اور معاشرتی نقصان اٹھانا پڑتا ہے سائنسی ماہرین کے مطابق ان ٹولز کے استعمال لوگوں کی تعلیم اور مزید لوگوں کو علاش فرہم کرنے سے منفی رویوں میں بھی تبدیلی لائے جا سکتی ہے کیرل پیرسن کے ساتھ آئیشہ خالد Voice of America